راجوری کے بعد بارہ ملہ ریلی میں بھی امید شاہ نے پاہڑیوں کو ایسٹی درجہ دلانے کا دیا یقین کشمیر میں بیالیس ہزار شہریوں کے قتل کے لیے پی ڈی پی اور ناشنل کونفرنس کو ٹھہرایا ذمہ دار پاکستان کے ساتھ باتچیت سے کیا انکار کشمیروں کے لیے باتچیت کے دروازے بتائے کھل لے کہا ووٹر فیرس تیار کرنے کا عمل مکمل ہوتے ہی انتخاب کا ہوگا اعلان پلواما کے حال گاؤں میں پولیس اہلکار کی رائفل سے گولی چلنے کے نتیجے میں شوپیاں کا آصف نامی نوجوان جام بہک پولیس نے واقعے کو حادثے سے کیا تعبیر ملوث اہلکار کو کیا گی رفتار عمر عبداللہ محبو مفتی سمیت کئی سیاسی لیڈران نے واقعے پر افسوس کا کیا اظہار داخلہ وزیر کے دورے کے پیش نظر جب سابقہ وزریالہ کو کارکون کی شادی میں شرکت سے روکا جائے تو عام آدمی کی حالت کیا ہوگی سس پی بارہ ملانے اطلاع دی کہ پٹن جانے کی تجھے اجازت نہیں محبو مفتی کے الزامی ٹویٹ پر جمع کشمیر پولیس نے دیا جواب کہا پٹن تک سفر کرنے والوں پر کوئی پابندی نہیں گیٹ پر دکھائے گئے تالے باہر کے نہیں اندر سے ہیں ناظرین آدھاب اسلام علیکم آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اور آج کے سپیشل ریپورٹ میں مختلف خبریں آئے چاہتی ہیں کیونکہ آپ کو یادی ہوگا کہ آج محبو مفتی نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں پٹن جانا چاہتی تھی شادی پر یعنی کسی کارکن کی شادی پر وہ شرکت کے لیے جا رہی تھی لیکن انہیں کہا گیا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی ہے حالانکہ محبو مفتی نے ٹویٹ کے ذریعے اپنے گھر کا جو صدر دروازہ ہے وہ بھی دکھایا جس پر تالے دکھائے گئے تھے اور کہا کہ انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے بعد میں پولیس کی جنب سے کلیریفکیشن آئی اور پولیس نے کہا کہ یہ تالے باہر سے نہیں اندر سے ہیں کیا ہے مکمل خبر پہنچائیں گے آپ تک اتنا ہی نہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آج پلواما کے اندر شوپیان کا ایک نوجوان جام بہک ہوا ہے اور گولی لگنے سے نے پولیس ایریکار کی گولی لگنے سے یہ جام بہک ہوا پولیس نے کہا کہ یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے مکمل خبر آیا چاہتی ہے لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر دورہ جمع کشمیر وزیری داخلہ امید شاہ کا اور اس پر راجعوری کے بعد آج امید شاہ نے بارہ ملا کے اندر جو ریالی کی ہے اس میں انہوں نے ایک بار پھر وہی بات کہی کہ اب پہاڑیوں کو اپنا حق ملے گا اور انہوں نے کہا کہ پہاڑیوں کو بھی اب ریزرویشن ملے گی جس طرح سے گوجر اور بکروال کو مل رہی تھی تو اب پہاڑیوں کو بھی ملے گی اور اس نے انہیں شیڈول ٹرائب کا جو درجہ ہے وہ دیا جائے گا اور امید شاہ نے یہ بھی کہا کہ گوجر اور جو بکروال ہے ان میں کوئی کمی پیشی نہیں آئے گی بلکہ پہاڑیوں کو بھی اب اس زمرے میں لائے جائے گا لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ بیان تو امید شاہ نے راجعوری میں بھی دیا تھا آج جہاں نیا کچھ کیا تھا وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے پہلے ہی امید شاہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر جب الیکٹورل پروسس خاص طور پر جو ووٹنگ فیرست ہے ووٹر لسٹ ہے جب یہ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد جمہو کشمیر کے اندر انتخابات کا اعلان کیا جائے گا یہ بہت بڑی انانسمنٹ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر ممکن طور پر اگلے سال انتخابات ہو سکتے ہیں کیونکہ جو ووٹنگ فیرست ہے وہ پچیس نومبر تک ہی جو ہے تیار ہو جائیں گے کیا اس سال ہو جائے گی الیکشن کیا موسم اس کی اجازت دیتی ہے یا کہ پھر اگلے سال ہو جائیں گے لیکن ممکنہ طور پر مبسلی نہیں کہتے ہیں کہ اگلے سال ہو جائیں گے دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر جو آج تک لگ بگ بیالیس ہزار کے قریب لوگ قتل کیے گئے ہیں اس کے ذمہ دار عبداللہ اینڈ سنز ہیں اور مبتی اینڈ کمپنی ہیں یعنی ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر انہوں نے وار کیا اور کہا کہ ان خاندانوں نے اپنی ذاتی فائدے کیلئے سیاست کی اور لوگوں کو تکلیف میں چھوڑ دیا امید شاہ نے جمہو کشمیر کے اندر جو بارہ ملاقعات ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بارہ ملاقعات کو ملٹنسی کا ہارٹ بیڈ کہا جاتا تھا لیکن اب یہ ٹیورس ہب بن چکا ہے یہ امید شاہ کا دعویٰ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیونکہ اپنی تقریر میں امید شاہ نے کہا کہ کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں حالانکہ محبوب مفتی اور ناشنل کانفرنس بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کو لے کر باتچیت کی جانی چاہے لیکن امید شاہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کا سوال ہی نہیں ہے اب اگر وہ باتچیت کریں گے تو وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کریں گے امید شاہ نے یہ بھی کہا کہ جو موڈی سرکار ہے یہ کسی بھی صورت میں ملٹنسی کو برداشت کرنے والی نہیں ہے اور وہ ملٹنسی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے نکلی ہے اور آخری بات جو اہم بات ہے انہوں نے جمعہ کشمیر کے نوجوانوں سے کہا کہ وہ ملٹنسی کو کوئٹ کرے اور مین سٹریم کی طرف آ جائے یہ کچھ اہم نکات تھے جو آج امید شاہ کے سپیچ میں دیکھے گئے حالانکہ اس میں باقی جو چیزیں تھی جو تعمیر ترقی کے حوالے سے باتیں ہوئیں وہ کل بھی انہوں نے راجوری کی اندر کی ہے اور اس سے پہلے بھی بارتی جنتہ پارٹی کے مختلف ترجمان اس بات کی اکاسی کرتے رہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر ترقیاتی گراف کافی بڑھ چکا ہے حالانکہ اس پر مختلف مبسرین یا مختلف پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ انحراب بھی کرتی ہیں لیکن ایک الگ بحث ہے لیکن آج یہاں پر امید شاہ نے ان چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا امید شاہ نے مزید کیا کچھ کہا انہی کی زبانی سنو تین سو ستر جانے کے پہلے ستاسی ودایت چھے سنسد اور تین پریوار تھا مکدی پریوار عبداللہ پریوار اور گاندھی پریوار اور اب موڈی جی نے لوگ تنتر کو گاؤں کے پنچ سرپنچ بیڈی سی اور جلہ پنچائت تک پہنچا کر تیس جار لوگوں کو جھوڑنے کا کام کیا ہے مٹرو تیس جار لوگوں میں جب یہاں آیا ہوں تب ایک بات بتانا چاہتا دیسک گردی سے کبھی کسی کا بھلا ہو سکتا ہے کیا آتانکواد نے دونیا میں کسی کا بھلا کیا ایسی کوئی گھٹنا ہو تو مجھے آتانکواد کے پیروکار جو ہے وہ بتا دی دیسک گردی سے کسی کا بھلا نہیں ہو جمہو کسیر کے بیالی سجار لوگ نبے سے لے کر آت تک دیسک گردی کے بھیٹ چڑ گئے آتانکواد کے بھیٹ چڑ گئے مجھے بتائیے بھائیوں بہنوں ماتاو اے بیالی سجار لوگوں کی مردی کے لیے کون جمعہ دار ہے یہ تین پریوار نے ساسن کیا وہ جمعہ دار ہے اب آتانکواد دیرے دیرے سماپتی کی اور جاتے ہیں جیسے ہی تمہاں آئے تو مرد تاتا سجی بنانے کا کام سماپتی جائے گا پوری پاہ کر سکتا کے ساتھ کسیر کے اندر چھوڑا ہوگا دیے جائیں گے ہاں کے خود کے سجار لوگ جاندے ماندے یہاں پر ساسن کریں گے بھائیوں بہنوں ہم نے کہا کہ آر ایکسن ملے گا اب عبداللہ صاحب گرجر بھائیوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ آپ کا کم ہو جائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں گرجر بھائیوں کو عبداللہ صاحب نے کچھ دیا ہے کیا انہیں نے تو کچھ نہیں دیا مگر میں کہنا آیا ہوں کہ پہاڑیوں کو بھی ملے گا مگر گرجروں کا ایک پتیسہ تم نہیں ہوگا گرجروں کو جتنا ہے اتنا ملتا رہے گا اور اس کے ساتھ میرے پہاڑی لوگوں کو بھی آر اکسن ملے گا یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان سے بات کر دیے میں چاہتا ہوں ہم آپ سے بات کریں وہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کی سنیے ہم کہتے ہیں گھاٹی کی عوام کی سنیں گے مدرو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جرہ سمال کر رکھئے میں آپ کو کہتا ہوں دیسط گھردی اس کو موڈی سرکار سہن نہیں کرے گی دیسط گھردی کو ہم جمہو کسمیر سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے بھائیوں بینوں ماتاو جمہو کسمیر کے سروانگی نے بھی کاس چاہے گھاٹی ہو چاہے جمہو آپ لوگ مین سکریم کے اندر آئیے بکاستی ایک پکریا کے ساتھ چلیے اور آگے بھئیے یہی اپنی اپنا کرتا میری بات کو سمال کرتا ہے چلازن امید شاہ کا یہ دعویٰ کی موڈی سرکار کسی بھی صورت میں ملٹنسی کو برداشت نہیں کرے گی اور جمہو کشمیر میں اس ملٹنسی کو جڑ سے اکھاڑ دکی لیکن جب داخلہ وزیر امید شاہ جمہو کشمیر کے دورے پر ہیں تو شوپیا کے اندر ہی چوبیس گھنٹی کے اندر دو انکاؤنٹر ہوتے ہیں اس میں کچھ ملٹنس بھی مارے جا چکے ہیں لیکن ہم لوگ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے انکاؤنٹرز کا سلسلہ لگاتار جاری ہے دوسری اہم بات امید شاہ کی جانب سے آج یہ بھی کہی گئی ہے کہ جو ووٹر لسٹ ہے وہ تیار ہونے کے بعد جمہو کشمیر کے اندر الیکشن کرائے جا سکتے ہیں اور کسی بھی وقت الیکشن متوقع ہے اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ آج الطاف سعید محمد الطاف بخاری کی اس دارت میں اپنی پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن بھی امید شاہ سے ملاقی ہوا یہ ڈیلیگیشن راجپون میں امید شاہ سے ملاقی ہوا اور اس ڈیلیگیشن نے گلام حسن میر بھی اس میں شامل تھے اور جب انہوں نے امید شاہ کے ساتھ ملاقات کی تو کئی سارے چیزیں انہوں نے یہاں پر رکھی لیکن اس کے بعد گلام حسن میر نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں گلام حسن میر نے لکھا کہ ہمیں داخلہ وزیر امید شاہ نے یہ ایشور کریا یہ کی اندہانی دلائی کہ جمع کشمیر کا جو سٹیٹ کا درجہ ہے وہ الیکشن کے بعد ریسٹور کیا یعنی اپنی پارٹی کو یہ ایشور ہمس دی گئی حالانکہ اس سے پہلے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ واضح سٹینڈ ہے کہ جمع کشمیر کے اندر الیکشن کرانے کے بعد سٹیٹھوڈ بحال کیا جائے گا تو اس پر اپنی پارٹی آج اس سے کیوں کر یہ کہتی ہے کہ اپنی پارٹی کو یہ ایشور ہمس دی گئی جبکہ اس سے پہلے بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے کئی بار چاہے داخلہ وزیر ہو یا وزیری عظم صاحب ہو ان کی جنب سے کئی بار یہ کہا گیا ہے کہ جمع کشمیر میں پریسیمن اور اس کے بعد الیکشن اور الیکشن کے بعد سٹیٹھوڈ کا درجہ دیا جا سکتا ہے نئی بات نہیں ہے اس میں تو اس سب چیزوں کے لیے کیونکہ جب الیکشن کی بات آتی ہے اور سٹیٹھوڈ کی بات آتی ہے تو جمع کشمیر کے لوگوں کی نظریں امید شاہ پر برکوستی کیا وہ سٹیٹھوڈ کو لے کر کچھ بات کرتے ہیں کیا الیکشن کو لے کر کچھ بات کرتے ہیں تو اس پر ہمارے ساتھی سعید روف فارو کی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سعید روف آپ سے جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ دو چیزیں کافی احمد کی حامل ایک امید شاہ صاحب یہ کہا کہ ووٹر لس تیار ہونے کے بعد الیکشن کرائے جائیں گے حالانکہ اس پہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہیں نہ کہیں اب جمع کشمیر کی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کا موڈ مرکزی سرکار کے لیے بن رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آج سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ امید شاہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات امید شاہ نے سیکیورٹی ایجنسیز کے ہیڈز کو بتایا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے کے نقیت تیاری کرے کیونکہ ذرائع کے حوالے سے جو ہمیں خبر ملی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں اس حوالے سے ریپورٹ جو ہے وہ فرام کرے نمبر تین جو اپنی پارٹی کا ڈیلیگیشن امید شاہ صاحب سے ملاقی ہوا اور اس کے بعد گولہم حسن میر کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ انہیں اپنی پارٹی کو یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ اب سٹیٹھوڈ کا درجہ بحال ہوگا لیکن الیکشن کے بعد نئی بات کیا نظر آ رہی ہے جو بھی ڈیلیگیشن امید شاہ صاحب سے ملے ہیں اگر ہم بات کریں تو کئی جو لوگ ہیں انڈوجویلی ملے ہیں مگر اگر سیاسی پارٹیوں کی بات کریں تو صرف اپنی پارٹی یعنی سعید مہدلدہ بخاری کی پارٹی وہ خود ملے ہیں اور ان کے لیڈران جو ہے وہ ملنے گئے ہیں اور جو سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کہ اب جمع کشمیر میں پہلے حد بندی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس کے بعد ووٹر لسٹ جو ہے وہ تیار کے جا رہے ہیں اس کے بعد الیکشنز ہوں گے اور سٹیٹھوڈ کی جیسے آپ بات کریں سٹیٹھوڈ پہلے ہی کہا گیا تھا جس دن آرٹیکل کو ایورگیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد جو پارلیمنٹ سیشن لگا تھا اس دوران تو اس پارلیمنٹ سیشن میں بھی وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ جمع کشمیر کو سٹیٹھوڈ کا درجہ واپس دیا جائے گا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ انتخابات کے بعد جو ہے سٹیٹھوڈ کا درجہ واپس دیا جائے گا جو آپ نئی بات کہہ رہے ہو تو نئی بات اس میں ایسی کچھ لگتے ہی رہی ہے کہ جو کچھ وزیر داخلہ نے یہاں پہ کہا کیا یہ پہلے اس سے پہلے یہ باتیں نہیں ہوئے یہ ساری باتیں اس سے پہلے ہوئی ہے اور یہ ساری باتیں جو ہے میڈیا کے ذریعے ہی عوام تک پہنچی ہے اب اپنی پارٹی کے جو سینر لیڈر ہے نائب صدر ہے جو انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ وزیر داخلہ نے انہیں اشور کیا ہے کہ الیکشن کے بعد ہی جو یہاں پہ سٹیٹھوڈ کا درجہ دیا یہ کوئی نئی بات نہیں نئی بات یہ ہوتی اگر وزیر داخلہ کہتے کہ الیکشن سے پہلے سٹیٹھوڈ دیتے تو پھر اگر ٹویٹ آتا تو وہ نئی بات ہوتی کیونکہ جو بھی چیزیں اپنی پارٹی لے کر آ رہی ہے جن مددوں پہ وہ سیاست کر رہے ہیں جن مددوں کو لے کر وہ عوام کے بعد جا رہے ہیں وہی مددے جو ہے گلام نبی آزاد والی پارٹی بھی لوگوں تک وہی مددے لے کر جا رہے ہیں گلام نبی آزاد نے بھی پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پہ سٹیٹھوڈ کا درجہ دیا جائے گا واپس دیا جائے گا یعنی روپ ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ ہم بات کر رہے ہیں نئی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے نئی بات کچھ نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ امید تھی کہ شاید وزیر داخلہ کچھ اعلان کرے روپ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کونفرنس اور پی ڈی پی تین سو ستر کا ذکر کر رہی ہیں اور وہ اپنی پریارٹی جو ہے وہ کم سٹیٹھوڈ کو دے رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان کے لیے تین سو ستر والی سٹیٹ جو ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے لیکن اس کو مائنس کر کے یعنی انسی اور پی ڈی پی کو مائنس کرتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے بعد گلام نبی آزاد بھی اب فریم میں آ گئے ہیں اور وہ سٹیٹھوڈ کے درجے کی بہالی کے لیے فیلال زور دے رہے ہیں کوئی بھی پیش رف نظر نہیں آ رہی ہے تو اب ہور اس چیز میں لگی ہے کہ اگر گامنٹ آف انڈیا جمہو کشمیر کے اندر سٹیٹھوڈ کا درجہ بہال کرتی ہے تو ہر کوئی پارٹی اسے اپنا ایجنڈا اور ہر کوئی پارٹی چاہے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو مائنس کرتے ہوئے اسے اپنے خیمے میں اپنے خاتے میں ڈالے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھیں یہ بڑی بات ہے کیونکہ آپ نے کہا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا جو سٹینڈ ہے وہ تین سو ستر کو لے کر ہے معاملہ جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے اور عدالت کیا کچھ فیصلہ دے گی اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا مگر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی اگر ہم بات کریں انہوں نے اس طرح کی ڈیمانڈ کبھی نہیں رکھی کہ یہاں پہ انتخابات کرائے جائے وہ بار بار ضرور کہتے ہیں کہ عوام کو مشکلات ہے عوام کافی زیادہ مشکلات کی شکار ہے مگر الیکشن کی انہوں نے بات نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ریسٹور کیا جائے تین سو ستر کو گلام نے بھی آزاد جو نئی پارٹی لے کر آیا ہے اور جو ان کا پہلا جو بیان تھا وہ تھا کہ تین سو ستر کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا ہاں سٹیٹ ہوت جمہو کشمیر کو ملے گا جو محمد علتہ بخاری ہے وہ جب سے آرٹیکل ایبرگیشن ہوا ہے تب سے لے کر اگر بات کرے تو انہوں نے بار بار یہی کہا کہ میں نے مرکز سرکار سے کہا کہ یہاں پہ سٹیٹ کا درجہ واپس دیا جائے یعنی کچھ پارٹی جو ہے سٹیٹ ہوت تو ملنا ہی ملنا ہے جمہو کشمیر کو جس طرح وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ فلور پہ بھی کہا تھا اس کے بعد کئی بار انہوں نے کہا اور آج بھی کہا کہ سٹیٹ ہوت جو ہے ملے گا الیکشن کے بعد ہی مگر اس کو کئی جو پولٹیکل پارٹیز وہ اپنے خاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں اپنی کامیابی سے اس کو تابی کر رہے ہیں کیونکہ کام ہی ہے سیاست اسی کا نام ہے جو چاہے پہاڑیز کا ہو یا ابھی گجرز کا ہو یا ابھی سٹیٹ ہوت کا درجہ کی بات ہو ہر کوئی پارٹیز سے اپنے اپنے انداز میں گراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے سعید رو فاروقی آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا نکت نظر اس خبر کو لے کر دینے کے لیے ناظرین بات کرتے ہیں ایک نوجوان کے موت کی جو پلواما میں ہوئی ہے اور نوجوان شوپیاں کا رہنے والا ہے جہاں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ حال گاؤں کے ایک ناکے پر پولیس اہلیکار کی تائن آئیتی تھی اور یہاں پر پولیس اہلیکار کی سرویس رائیفل سے ایک گولی چلی جو ایک نوجوان کے جسم پہ پائیوست ہوئی جس کے نتیجے میں مذکورہ جوان جو ہے وہ زکمی ہوا اور زکمی حالت میں اسے سنگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپیال مندقل کیا گیا جہاں اس کی جہاں وہ زکموں کی تاب نالاتے ہوئے دم توڑ گئے مذکورہ جو نوجوان ہے وہ پچیس سالہ نوجوان آصف ایو پڈر جو کی شوپیاں کا رہنے والا تھا اور یہ پوٹری وال گاؤں کا رہنے والا ہے شوپیاں کے اندر اور پولیس نے بھی اس حوالے سے کلیریفکیشن دی ہے اور پولیس کا ماننا ہے کہ یہ سرویس رائفل جو ایک پولیس اہلیکار کے تھی اس کے حادثاتی طور پر جو ہے یہ گولی نکلی ہے جو اس آصف ایو پڈر کے جسم پائیوست ہوئی جس کے وجہ سے وہ جام بیک ہو گئے پولیس کا ماننا ہے کہ انہوں نے معاملے کا نوٹس لیا اور ملزم پولیس اہلیکار کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاب پولیس ٹیشن راجپورا میں ایف آئی آر بھی درش کر لی گئی ہے پولیس نے واقعی تصدیق کرتے ہوئے ایک پولیس اہلیکار نے بتایا کہ پولیس اہلیکار کو گیر مسئلہ کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاب دفعہ تین سو چار کے تحت ایف آئی آر نمبر اونیاسی ابلیگ دو سو دو ہزار بائیس درش کی گئی ہے ادھر اس شخص کی یعنی اس نوجوان کی انتقال پر مختلف پولیٹکل پارٹیز کی جانب سے بھی اس پر جو ہے تنقید کی گئی ہے اور اس واقعے کی افسوس بھی کی گئی ہے اور اس حوالے سے عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور عمر عبداللہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پلواما ظلہ میں ایک حادثاتی فائر کے واقعے میں ایک گیر مسئلہ شہری کی ہلاکت انتہاہی قابل مصمت ہے اور اس موت کی فوری محتبر اور شفاپ تحقیقات ہو جانی چاہیے اور جو اس میں ذمہ دار ہوں گے جو اس کے ملوث ہوں گے انہیں ہر ممکن سزا ملنی چاہیے یہ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا لیکن عمر عبداللہ کے ساتھی محبا مفتی نے بھی ٹویٹ کی ہے اور محبا مفتی کا جو ٹویٹ آیا ہے انہوں نے کہا کہ گویا کشمیر میں لوگوں کو شدید تکلیف کا باعث بننے والے سخت اقدامات کافی نہیں تھے کہ پلواما سے آصف نے ہوم منسٹر کے دورے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے نام پر اپنی جان کی قربانی دی اور انہوں نے کہا کہ میرا دل کافی گمزدہ ہے اور میں اس گڑی میں جو متاثرہ ہے ان کے لباکین کے ساتھ ہوں یہ محبا مفتی کا ٹویٹ تھا اور اس کے علاوہ مختلف پرلیکل پارٹیز کی جانب سے بھی ٹویٹ آئی ہے مزفر شاہ نے بھی ٹویٹ کیا اور دیگر پلیکل پارٹیز نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے اس واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے نظر داخلہ وزیر کا جمعہ کشمیر کا دورہ اور اس پر محبا مفتی نے آج ٹویٹ کیا اور محبا مفتی نے کہا کہ وہ آج پٹن جانا چاہتی تھی اور وہاں پر وہ پارٹی کے کارکن کی شادی میں حصہ لینا چاہتی لیکن انہوں نے کہا کہ جو محبا مفتی نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے کل رات اس پی بارہ مولانے اطلاع دی تھی کہ مجھے پٹن جانے کی اجازت نہیں ہوگی آج خود میرے دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے انہیں افسوس ہے کہ کانون نافذ کرنے والے ادارے ڈاٹی سے اپنی پٹنیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ محبا مفتی نے کہا محبا مفتی نے دوسرے ایک ٹویٹ میں پھر سے کہا کہ ہوم منسٹر جب معمول کے دول پیٹتے ہوئے کشمیر میں گوم رہا ہے میں صرف ایک کارکن کی شادی میں پٹن جانے کی خواہش کے لیے گھر میں نظر بند ہوں اگر ایک سابق وزیراعلا کے بنیادی حقوق کو اتنی آسانی سے موطل کیا جا سکتا ہے تو ایک عام آدمی کی حالت ذرکت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے یہ محبا مفتی نے کہا محبا مفتی کے ان ٹویٹ کے بعد جمہ کشمیر پولیس بھی حرکت میں آئی اور جمہ کشمیر پولیس نے کلیریفکیشن دی ہے اور جمہ کشمیر پولیس نے اپنے ٹویٹر ہنڈر یعنی سرنگر پولیس نے اپنے ٹویٹر ہنڈر پہ لکھا اور انہیں واضح کیا جاتا ہے کہ پٹن تک کسی بھی قسم کی سفر کو کوئی پابندی نہیں پٹن کا سفر دوپہر ایک بچے تھا جیسا کہ ہمیں بتایا گیا تھا اس نے یعنی محبا مفتی نے جو تصویر ٹویٹ کی ہے وہ گیٹ کے اندر کی ہے جس میں رہائشوں کے اپنے تعلی لگے ہوتے ہیں جو بنگلے میں رہتے ہیں کوئی تعلیٰ یا کوئی پابندی نہیں ہے وہ سفر کرنے کے لیے آزاد ہیں اور جا سکتے ہیں تاہم بعد میں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کیا محبا مفتی پٹن گئی ہے کیونکہ پولیس نے جب کلیریفکیشن دی ہے کہ وہ آزاد ہے وہ جا سکتی ہے تو اس کے بعد کیا محبا مفتی پٹن گئی ہے یا گرمی رہی ہے اس حوالے سے ابھی تک معلومات نہیں ہے تو جاتے جاتے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وشال مارٹ کا یعنی وشال میگا مارٹ کا آج حیدرپورا کے اندر اناؤگریشن ہوا ہے اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ مارٹ جمع کشمیر کے اندر اپنی نویت کا پہلا مارٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ جگہوں پر مزید آٹھ مارٹس جو ہے اس نویت کے کھلنے والے ہیں اور اس مارٹ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہاں نائنٹی نائن روپیز سے آپ خریداری کر سکتے ہیں کپڑوں کی اور اس کے علاوہ اگر دیگر چیزوں کا ذکر کرے تو اس میں بھی کافی ریایت یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ مارٹ کے ذمہ داروں کا دعویٰ ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل رپورٹ اسی کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان میرے حلال حاجر کو آج کا پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی مراقع تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ